اسلام علیکم ناظرین میرا نام سی شان رسا اور آپ کا تیادر سے شکریہ رہا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین میں بات کروں گا دادا کے پوتھی کے الیکشن کی یعنی میں بات کرنے جا رہا ہوں جی سیدہ مہا بخاری جنہوں نے اپنی بہن شہربانو بخاری جو ہے ان کی انتخابی مہم بڑے سرگرم ہو کر چلائی اور انتخابی مہم میں حصہ رہی اور اس الیکشن کے جو تفصیلات وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے متعلق جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ آگاہ کروں گا تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تمام جو صورتحال ہے وہ آپ کو محصول ہوتی رہے جو ناظرین بات کریں گے سیدہ مہا بخاری سیدہ مہا بخاری این نے ایک سو ستتر یہ قومی سملی کا وہ حلقہ ہے جہاں پر سخت مقابلہ تھا موظم خان جتوئی جو کہ ازاد امیدوار تھے تحریک ان صاحب کے حمایت کی آفتہ امیدوار تھے اور دوسری طرف سیدہ مہا بخاری جو ہیں ان کی بڑی بہن جو ہیں سیدہ شہربانو بخاری وہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی دونوں امیدوار جو ہیں ان کے درمیان میں سخت مقابلہ تھا کانٹے کا مقابلہ تھا جس کے بعد صورتحال کچھ یہ ہے کہ ازاد حیثیت سے لڑنے والے جو الیکشن ہیں تحریک ان صاحب کے حمایت کی آفتہ ازاد امیدوار موظم خان جتوئی جو ہیں انہیں جیت ہوئی اور یہاں پر دوسرے نمبر پر جو ہیں یہاں پر سیدہ شہربانو بخاری ہائیں سیدہ شہربانو بخاری جو ہیں انہوں نے سرسٹھ ہزار نو سو چونسٹھ بورٹ جو ہیں وہ حاصل کیے جبکہ یہاں سے ازاد امیدوار موظم خان جتوئی جو کہ تحریک ان صاحب کے حمایت کی آفتہ امیدوار تھے انہوں نے ایک لاکھ چودہ ہزار پاس سو پچپن ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور ہمارے ذرائع جو ہے یہ کنفرم کرتے ہیں تو یہاں سے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور اگر آپ بات کریں سیدہ با بخاری اس وقت سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ٹاپ ٹرین جا رہا ہے جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم الیکشن میں کام کر رہے تھے الیکشن سروے کر رہے تھے اس طرح ہم ان کی ویڈیو جو کہ ایک گاؤں میں تحات میں انہوں نے انتخابی مہم کے حوالے تھے ان کی جو سپیچ تھی جو انہوں نے خطاب کیا تھا تو وہاں پہ کارنر میٹنگ کے جو ویڈیو تھی وہ میں نے دیکھا تو اس وقت جب وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جب اس کے پانچ سو بیوز تھے فیس بک پہ پیج پہ تو میں بیٹھا میں نے یہ کہا کہ ان کی جو سپیچ تھی جو ان کا جوشہ خطابت تھا میں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ انتخابی مہم کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ یقینا یہ ویڈیو بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جائے گی اور یہ بہت زیادہ مقبول ہوں گی کیوں کیونکہ وہ جو بات کرتی ہیں وہ دل سے بات کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اور ہمیں ہمارے سسٹم کو ہماری جو سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو عوام کا درد سمجھتے ہوں محسوس کرتے ہوں اور جب نوجوان لوگ آئیں گے سیاست میں خاص طور پر جو خواتین سیاست میں آئیں گی یا پھر جو پڑے لکھے نوجوان جب سیاست میں آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے سیاست لوگوں کے مسائل حل ہوں گے پہلے سے بہتری آئے گی اور سیدہ شہربانو بخاری جو ہیں یہ انہیں ایک سو ستتر سے امیدوار تھی جبکہ ان کے والد صاحب جو ہیں سید بات ستتان مخاری جو کے منحرف ہیں میں نے طریقہ انصاف کے اور انہوں نے یہ مسلمی جنون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور یہ انہیں ایک سو چھتر سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے انہیں بھی شکست ہوئی دیکھنا یہ ہے کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے کیا آئی ہے کہ خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے خاص طور پر جو خواتین امیدوار ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے ایک مصفت چیز ہے اور ساتھ پھر یہاں پہ اگر ہم بات کریں سیدہ محبخاری جو ہیں انہوں نے بڑی کمپین چلائی اور ان کی جو ویڈیوز ہیں تمام ان کی ویڈیوز جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں وائرل ہیں پور ملین تھری ملین ٹو ملین ون ملین کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں اور میری بھی کوشش تھی ان دنوں کہ میں ان کو پوڈکاسٹ میں لوں لائب لیں ہم ہلکے کے حوالے سے بات چیز کریں لیکن چونکہ بہت سارے ہلکے تھے بسروفیت بہت زیادہ تھی انشاءاللہ میں کوشش کریں گے کہ ہم نیکسٹ ان کو پوڈکاسٹ میں اپنے ساتھ لائب لیں اس ہلکے کے مسائل پر بھی بات ہوگی تو اب یہاں سے چونکہ طریقہ انصاف کے ازاد جو میدوار تھے سپورٹڈ وہ یہاں سے جی چکے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ سیدہ ماں بخاری جو ہیں انہوں نے جو انتخابی مہم چلائی اس میں انہوں نے اپنے جو دادا ہے سید عبداللہ بخاری ان کی بات کی اور سید عبداللہ بخاری جو ہیں وہ ان کے دادا تھے اور انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اس علاقے میں بہت سارے جو مسائل ہیں عوام کے وہ حل کیے اور اس ان چیزوں کو لے کر سیدہ ماں بخاری جو ہیں انہوں نے اپنا منشور عوام کے ساتھ شیئر کیا عوام کے ساتھ بات کی کہ جس طرح سے میرے دادا جو ہیں وہ اس حلکے کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جس طرح کیاں پر سڑکیں تھیں وہ ٹوٹی پوٹی تھیں ان کو مرمت کرایا جیسے کہ دیاتی علاقوں میں مسائل ہوتے ہیں بجلی کے مسائل تھے اور جو یہاں پہ صحت کے حوالے سے مسائل تھے تو ان کو حل کرنے میں جس طرح سے کردار ادا کیا ہے اسی طرح ہم بھی الیکشن میں پارٹسپٹ کر رہے ہیں اور منتخب ہو کے ہم بھی آپ کے مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کریں گے دیکھیں ناظرین جیت اور ہار یہ تو دو چیزیں ہیں کہ جیت اور ہار تو ہوتی ہی ہے ایک تو امیدوار جیتا ہے دوسرا ہارتا ہو لیکن اس الیکشن میں اس انتہابات میں میں نے ایک اچھی چیز جو دیکھی ایک تو یہ دیکھا کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر تھا عوام نے جو ہے وہ الیکشن میں جو ووٹ ہے اپنا کیونکہ قومی جو فریضہ ہے اسے ادا کیا بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ جو معذور لوگ تھے وہ بھی بڑی تعداد میں صبح ابھی آٹھ میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنے پولنگ سیشن پر موجود تھا میں تقریباً ساتھ میں پہنچا الیکشن کی کوریج کیلئے تو میں اپنا پیپر ریکارڈ کر رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کتارے لگتی گئی لوگ صبح صویرے پہنچیں اور انہیں اپنے قومی فریضہ جو ہے وہ ادا کیا لیکن ناظرین میں نے شروع سے اپنے ویلوگ میں کہا کہ میں غیر جانے دور ہو کہ ہم انشاءاللہ کوریج دکھاتے رہے بات کرتے رہے مقصد یہ ہے کہ ووٹ جس کو مرضی دیں لیکن ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں اور یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ اس طفعہ میں نے دیکھا ہے پہلے بھی ہم الیکشنوں کور کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جو انتظامات تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت زبردست انتظامات تھے اور یہ جو بات ہے نا کہ کیونکہ دیکھیں جو لوگ فیل میں ہوتے ہیں جو لوگ اس پورے پروسس میں ہوتے ہیں ان کو بہتر پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ سسٹم میں ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور جو میں بھی ایک بڑے چینل کو ریپرزنٹ کرتا ہوں تو مختلف جو جنرلسٹ ہیں وہ اس الیکشن میں موجود تھے اپنا کام کر رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑے فیر الیکشن ہوئے یہ جو بات ہے نا دانگلی والی وہ تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم صرف ہلکہ ہم بات کریں این ایک سو نو این ایک سو دس اور این ایک سو آٹھ کی تو یہ تین قومی سملی کے ہلکے جہاں پہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں اور نا صرف اگر ہم بات کریں ہم جھنگ کی بات کریں تو جھنگ میں تو سبائی سملی کے ہلکوں میں تمام ازاد امیدوار جو ہیں وہ جیت چکے ہیں سات امید سات لشستیں سی سبائی سملی کی وہ بھی ازاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں تو مقصد یہ ہے دیکھیں ملک میں استقام اور ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے سب لوگوں کو مل کر چلنا ہے آج بھی میں یہاں اپنے جو ناظرین سے کچھ خبر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طریقہ انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر حکومت پجاب میں اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے پی کے میں حکومت بنائے گی یعنی وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین ایم ڈیوی ایم کے ساتھ اور خیبر پخت صفحہ میں کی پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی اس پر باتچیت ہو چکی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب ہم بات کریں اگر مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی کی تو مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جانب سے بھی جو سیاسی جوڑتور ہے وہ جاری ہے پیپرز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیونکہ منڈٹ حاصل نہیں کر سکے اس لئے ہم وفاق میں حکومت بنانے کے حوالے سے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں بنا سکتے لیکن ہم کیونکہ طریقہ انصاف نے واضح طور پر پہلے ہمیں کہہ چکی ہے کہ ہم پیپرز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اس لئے ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے مسلم لیگ نون کا جو وزارت عظمہ کو مدوار ہوگا اس کو سپورٹ پر کریں گے جو دیکھیں سیاسی صورتحال کچھ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چیزیں اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے امیدوار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے نئے لوگوں کو بھی آگے آ کر جو مسائل ہیں عوام کے جو ایشیوز ہیں ان کو حل کرنے میں کردار ادا کرنا ہے سیاست میں نئے لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور جہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ ماہ بخاری جیسے لوگ جو عوام کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں عوام کے جو ایشیوز ہیں جو پہلے نہیں حض ہو سکے انہیں حل کرنے میں کردار ادا کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تو یہ خوش آئند ہے اور یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی جو ضروری تھی اور اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے سیدہ ماہ بخاری جو ہیں ان کو لے کر کافی ویڈیوز ٹرینڈ پہ جا رہی ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ سیدہ ماہ بخاری جو ہیں ان کے حوالے سے جو اہم ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان کے جو دادا تھے اہمین ابداللہ بخاری تو سید عبداللہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی اپنے دور اقتدار میں کافی کام کروائے وہاں کے مسائل وہاں کے لوگوں کے ایشیوز تو اسی لیے وہ اپنے دادا کے منشور کو لے کے چلیں اور انہوں نے دادا کے حوالے سے کمپین چلائی اس لیے اس وقت دادا کی پوتی کے حوالے سے بھی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ وہ ڈیٹیلز تھی سیدہ ماہ بخاری جو ہیں ان کے بارے میں تو ناظرین آپ سے آخر میں میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو آب انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بخبر رہ سکیں مجھے فیل بخص اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ